راجدھانی کے منڈاولی علاقے میں آج حالات اچانک بگڑ گئے دراصل پی ڈبلو جی کے ادھکاری ایکشنی مندر کی گرل کو ہٹانے کے لیے وہاں پہنچے ادھکاریوں کا کہنا تھا کہ جو گرل مندر کے باہر لگائے گئی تھی وہ پوری طرح سے عویت تھی اس پورے مدے کو لے کر ترنت اسثانیے لوگ وہاں پر بڑی سنکھیا میں پہنچ گئے اور حالات کافی خراب ہو گئے جس کے بعد ادھکاری وہاں سے چل دیئے حالات کی نزاکت کو دیکھت ڈیلی سرکار اور ایل جی کے بیچ لگاتار تقرار جاری ہے اب ایک تاجہ نیا ماملہ ہے ڈی ای آر سی کے چیئرمن کو لے کر ڈی ای آر سی کی چیئرمن کی نکتی کی گئی ہے اور اس کو لے کر آمادوی پارٹی کی جو سرکار ہے وہ ورود جتا رہی ہے بادشیت کے لیے پاور منشٹر ہے آتیسی جی اس کو آپ گہر سمویدانی کو اور گہر کانونی بتا رہی ہیں دیکھئے دلی سرکار کا اور کند سرکار کے پاس کیا کیا پاور ہے یہ ماملہ پچھلے آٹھ سال سے کوٹ میں ہے سپریم کوٹ نے بار 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 ایک ہی چیز کو کہا ہے کہ لینڈ لائن آرڈر اور پولیس کو چھوڑ کر باقی سارے ٹرانسفرڈ سبجکٹ پر کند سرکار کو دلی کی چنی ہوئی سرکار کی بات ماننی پڑے گی کہ ان کی بات دھتا ہے دلی کی چنی ہوئی سرکار کے فیصلوں کو ماننا الیکٹرسٹی ایک ٹرانسفرڈ سبجکٹ ہے اس پر نرنے لینے کا عدھکار دلی کی چنی ہوئی سرکار کے پاس ہے تو اس لیے یہ سپشٹ ہے کہ دلی سرکار کی سفارش جو تھی کہ جسٹس سنگیت لوڈا جو راجستان ہائی کورٹ کی ریٹائر جج ہیں ان کو ڈی ای آر سی کا چیئرمن بنانے کی سفارش دلی سرکار نے دی لیکن اسے اندیکھا کرتے ہوئے کل رات کو ایک راج پتر نکل جاتا ہے جسٹس امیش کمار کو ڈی ای آر سی چیئرمن بنا دیا جاتا ہے یہ اپوائنٹمنٹ گیر قانونی ہے گیر سمدھانک ہے اور دلی والوں کے ہتوں کے خلاف ہے آپ نے ایک پہلے نام بھی بھیجا تھا دوسری بار بھی نام بھیجا لیکن اس کو ڈینائے کر کر امیش کمار کو بنایا گیا ہے تو آپ کو اس سے لگتا ہے کہ جو سبسیڑی دلی سرکار دے رہی ہے اس پر لے کر کچھ ویواد ہو سکتا ہے یا بجلیک کٹ یا اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں بلکل ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویواد پچھلے چھے مہینے سے چل رہا ہے چھے مہینے پہلے دلی سرکار نے جسٹس راجی شریف آس طرف کا نام دیا تھا چھے مہینے تک ان کا اپوائنٹمنٹ نہیں ہوا پھر ہم سپریم کورٹ گئے سپریم کورٹ نے کہا دو ہفتے میں اپوائنٹمنٹ کرو ایک مہینے کے بعد بھی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوا اور جیسے ہی جسٹس راجی شریف آس طرف نے اپنا نام واپس لیا تو پانچ دن میں ان کو اپوائنٹمنٹ کرنے کی حبڑہ تبڑی ہو گئی اور اس اپوائنٹمنٹ سے پہلے ہی ہم نے نیا نام بھیج دیا پھر بھی اسے ہم دیکھا کیا گیا اور یہ سب اکلوتا ڈسپیوٹ نہیں ہے ہم نے تین مہینے پہلے دیکھا کہ جب دلی کی چنی ہوئی سرکار ہر سال کی طرح سبسیڈی دے رہی تھی تو کس طرح سے ال جی صاحب فائل نہیں باس کر رہے تھے کس طرح سے وہ دلی کے لوگوں کی سبسیڈی چالیس لاکھ لوگوں کے زیرو بجلی بل رکنا چاہ رہے تھے تو یہ بالکل صاف ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو اروند کیجری وال کی سرکار کے کاموں سے ڈر لگتا ہے انہیں ڈر لگتا ہے کہ اروند کیجری وال چوبیس گھنٹے بجلی دیتے ہیں وہ چاہتے ہیں دلی میں بھی گڑگاؤں اور گازی آباد اور نویڈا کی طرح لمبے لمبے پاور کٹ لگیں انہیں ڈر لگتا ہے کہ اروند کیجری وال کی سرکار اکتالیس لاکھ پریواروں کو زیروت بجلی بل دیتی ہے فری بجلی دیتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ یو پی اور ایم پی اور مدیوردیش کی طرح ہزاروں ہزاروں کے دلی والوں کے بل آئیں اسی لیے تو یہ لڑائی ہے اسی لیے تو پہلے سبسیڈی روکنے کی کوشش کریں اسی لیے اب بجلی کے دام بڑھانے کے لیے ایک نئے ان کی خانون کے خلاف جاتے ہوئے ایک نئے ڈی آر سی چیئرمن کی نیوکتی ہوئی ہے آپ کوٹ جائیں گے اس کے خلاف آپ کوٹ سپریم کور جائیں گے